موسیقی بریف آؤٹلائن شاکر ترین صاحب نے کہا تھا کہ اس جو اگلا سال آ رہا ہے 2021-22 میں ہم کم از کم ایک ٹویلین روپے کا اضافہ کریں گے ٹیکس کلیکشنز میں اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ٹو ہنڈرڈن سکسٹی فور بلین جو ہے وہ آئے گا جی کسٹمز ڈیوٹیز میں انکم ٹیکس کے چینجز میں اور سیلز ٹیکس اور فیڈرل ایکسائز میں سب سے زیادہ جنریٹ ہوگا سیلز ٹیکس اور فیڈرل ایکسائز میں جو ون نائنٹی سکس بلین روپیز آر پروجیکٹیڈ سیلز ٹیکس اور فیڈرل ایکسائز ٹیکس جو ہے یہ رگریسیو ٹیکس ہوتا ہے جو زیادہ غریب ہوتا ہے اس پہ انسیڈنس ٹیکس کی زیادہ ہوتی ہے بنسبت ایک امیر کے پھر شاکر ترین صاحب نے کہا تھا کہ انفورسمنٹ میشرز جو ہیں وہ جنریٹ کریں گے ٹو فورٹی ٹو بلین یہ کوئی نئی بات نہیں ہے پچھلے دو تین سال سے یہی کہا جا رہا ہے کہ جو انفورسمنٹ میشرز ہوں گے وہ دھائی سو بلین دو سو سے دھائی سو بلین ہوں گے مگر یہ چیز جو ہے یہ ویریفائیڈ ہم بات کریں گے ہمارے جو ریپورٹر ہیں بزنس ریکارڈر سے وہ کہتے ہیں کہ یہ ویریفائیبل سمہاو نہیں ہے بٹ یہ فگر ایک دے دیتے ہیں اور فائنل جو جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈی پی جو گروت ریٹ ہے وہ فائی پوائنٹ سکس ٹو پرسنٹ ہوگی تو جو ریمیننگ ون ٹریلین کا ہوگا وہ گروت جو جی ڈی پی گروت کے بیسز پہ ریونیو جو بھڑتا ہے یہ اس طرح ہوکے تقریباً لگ بھگ ایک ٹریلین زیادہ ہوگا اس سال ریونیو کی جو ٹارگٹ تھا بھی ہمیں اگزیکٹ فگر جو ہے وہ جب تیس جون کے بعد ہی پتہ لگتا ہے پروجیکشن فو پوائنٹ سیون ٹریلین کی ہے نیکس ٹیئر ایٹس فائی پوائنٹ ایٹ ٹریلین آئی ایم ویری ویری گریٹ فولتو مائی پینلیست جو یہ ڈسکس کریں گے کس میں کیا پوزیٹیو یا نیگٹیو چیزیں ہیں وہ ہیں ہارون اختر خان صاحب نیکس ٹریلین ویری گریٹیو یا نیگٹیو شیاب ممارے ساتھ ریونیو ساتھ ریونیو آئی ایٹس بزنس رکارڈ کے لئے لکھتے بھی ہیں and he is supposed to be according to my third guest وحی شہزاد بچ صاحب جو کہ tax lawyer ہیں he is the supreme court of tax tax matters and finally we have سوہیل صرفراز who is the beat reporter for tax measures سوہیل صاحب one I'll start with you because you attend this finance committee senate کی آپ attend کر رہے ہیں تو اس میں کوئی تین چیزیں بتائیں جو سب سے زیادہ irritant ہیں in the budget finance committee میں جو سب سے زیادہ جن تین چار چیزوں پہ بہت انگامہ ہو رہا ہے اس میں سب سے پہلے تو power to arrest ہے اس کے اوپر پھر اس کے بعد power to arrest میں کیا issue ہے یہ تو پہلے بھی تھی یہ تو آپ کی customs میں بھی تھا میرے خانے سے سیلس ٹیکس پہ بھی تھا سیلس ٹیکس پہ بھی تھا اس میں ایشو یہ آرہا ہے کہ یہ اپنی طرز کی ایک نئی پروویجن آئی ہے کہ جس میں opportunity دیئے بغیر کسی بھی کسی بھی شہری کو جو ہے جی ایکزیٹلی اس کو arrest کیا جا سکتا ہے اور before asking کہ کیوں کہ یہ explain نہ ہو سکے جی دوسرا دوسرا جو ہے وہ سیلس ٹیکس جو انہوں نے شگر پہ کہا ہے کہ ہم اس کو تھرڈ شیڈیون میں یعنی پرنٹڈ ریٹیل پرائس کے اوپر چارج کریں گے تو وہ بولیوں کے ساپ سے جو آتا ہے کہ وہ اس کو کیسے آپ جو ہے وہ ریٹیل پیکنگ میں جو ہے اس پہ آپ چارج کریں گے اس کے علاوہ جو ہے جو فیڈرل ایکسائز جیوٹی کی ایکزیمشل جو دی گئی ہے ٹرائیول ایریاس کو اس پہ جو ڈومیسٹک ڈاکیومنٹڈ سیکٹر رہے وہ بہت شور کر رہے چاہ وہ سٹیل والے ہیں بیقی کیسے آپ جی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ہر سٹیج کے اوپر ٹیکس دے رہے ہیں امپورٹ بھی انفیر انفیر جی اگزیقل اور یہ نگیٹیف افیکٹ ہمارے پر فائنل اور فائنلی جو ہے وہ جو بدھول دنگ ٹیکس ڈومیسٹرک ڈیکٹرسٹی بیلز کے اوپر ساڑھے ساتھ ایل ام ایل گو ٹو ایل سٹارٹ ودھارون اکتر خان صاحب آپ نے بھی سننا جو بتا رہے ہیں پلیز گیو اس یور ویو آن دیز میٹرز اور جو شوکت ترین صاحب تے وہ پوائنٹ آف سیلز کو بڑھا کے میرا خیال میں ہاف ای ملین کرنا چاہ رہے ہیں یہ آپ نے ہی شروع کیا تھا ہارون صاحب جی تین کیو آجم اور تین فائننس نہیں یہ کہہ رہے ہیں میرا خیال میں حارم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ تھرڈ پارٹی آڈٹ کے بعد ہوگا آم ای رائٹ ہو دیکھئے ہم نے تو وہ دیکھیا مجھے بڑے پرو بزنس ہیں اور اچھی باتیں کرتے ہیں مجھے ایک بڑا سیریس پرابلم ہے کہ ان کا مائنسیٹ کچھ اور بتاتا ہے اور جو ایکچولی بل میں آیا ہے وہ مائنسیٹ کچھ اور باتے ہیں مجھے پولیسی میکر کی اور بجٹ ڈاکیومنٹ رائٹر کی مجھے نظر نہیں آ رہی ہے ایسے لگتا ہے کہ خاموشی سے بجٹ ڈاکیومنٹ رائٹر نے اپنی پاور جو رئی سے ہی رہ گئی تھی ڈسکریشنی پاور اور ایڈ کرنی ہے سو یہ فیر اور انٹیمیڈیشن اور کرپشن اور ہریسمنٹ جو ہے یہ پہلے سے زیادہ ہو جائے گی بجائے اس کے کہ یہ پہلے سے کم ہونی تھی جو شوقت ترین سا بار بار کہہ رہے ہیں دو اور میں نے دسکس کی ہے ایک تو شگر کا یہ تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ پولیسی میکر نے کیسے کیا آپ نے بڑا صحیح پوائنٹ کیا کہ جو چیز مینوفیکچر بوریاں میں ہوتی ہے پچاس کیجے کی اس کے اوپر آپ کیسے سٹیپ لگا سکتے ہیں ریٹیل پرائز کا کیونکہ وہ تو ایک کے کےچی اور دو دو کےچی کی بکتی ہے اس کے درمیان کو تین چار میڈل میں ہوتا ہے اس ساری کی ذمہواری بوری بنانے والے کے اوپر پہ جا رہے ہیں اور میں نہیں تیسرے یہ پاٹا پاٹا کی ہے یہ سیریس پرابلم ہے اب یہ پاٹا پاٹا ویسے بھی نہیں رہے اس کا فیصلہ کرنا پڑے گا ہم کرتے کرتے رہ گئے اس لیے کہ یہ مرج ہو رہے تھے اور ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ جب یہ ہوگا ہوگا اس کو گروسلی مسیوس کیا جاتا ہے سگرٹ فیک سگرٹ والے بھی وہاں جا کے مچینے لگاتے ہیں یہ گھی والے بھی وہاں لگاتے ہیں اور اسی طرح سٹیل والے بھی وہاں لگاتے ہیں اور وہ نام کا لگاتے ہیں ساری چیز رومیٹری ریپورٹ کر کے اپنے مین لینڈ میں لے کے آتے ہیں سیریس پرابلم ویل ٹیک پلیس اور اگر گورنمنٹ کوئی نیا بیل اور نیا پاکستان بنانا ہے تو اس چیز کا ضرور کرنا پڑے گا جو بزنس سٹیل بزنس اور یہ سیکرٹ بزنس اور ان سب بزنس کے لیے ایک بہت بڑا ایمپیڈیمنٹ ہے باقی ایک میں سٹیٹمنٹ دیتا ہوں کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آرہی کہ یہ گروہ اورینٹیڈ بجٹ کیسے بن جائے گا کیونکہ آپ دیکھئے جو گروہ آئی بھی ہے فور پرسنٹ جو تری پاڑ نائن پرسنٹ جی ڈی پی کی بات کر رہے ہیں بسیکلی وہ ٹو پرسنٹ کی تو پشتے سال کی جو رہ گی گروہ تھی اور ٹو پرسنٹ کی جنون تقریبہ در آئیے اگر ان کے فگر صحیح ہیں جو میں پوری طرح بلیم نہیں کرتا بکاوز ورلڈ بینک نے ریوائز کر کے فگرز ون پوائنٹری پرسنٹ دی ہیں اور اگلے سال کے ٹو پرسنٹ دی ہے آپ کے ہی پرنٹ میٹس کی آج ہیڈ لائن ہے سو اگر یہ صحیح بھی ہے تو وہ اس کروہ کے پیچھے بڑے سٹیٹ بینک کے میزرز دے لیکوڈیٹی بڑی انہینس کی گئی تھی بینکوں کو لیکوڈیٹی زیادہ کرنے کی زیادہ دی گئی تھی ٹرف لے کے آئے تھے ریسکل ہوئی تھی سو وہ ساری لیکوڈیٹی جو ہے جو کیپیسٹی یوٹلیزیشن میں لگی تھی سو اب اس چار پرسنٹ کی اوپر ایک اور پانچ پرسنٹ کی گروہ کس طرح آ جائے گی with these harressments coming and with fear and intimidation around یہ آپ فور پرسنٹ کی اوپر اور ان کے ناتر فائی پرسنٹ کونسے میجرز ہیں اس پیجک میں جس کی وجہ سے ایک گروہ آئے گی سایی I have not seen those measures سایی what about پوائنٹ آف سیلز جو آپ you are the you are the one who actually started پوائنٹ آف سیلز اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو ایک سپینگ کر کے ہافہ ملین how is that doable دیکھئے یہ ہم نے سٹارٹ کیا تھا فرم اسلام آباد اور اس کے بعد پر یہ بڑی ان کی اچھی ریٹیل آؤٹلٹ کی آؤٹلٹ کی آؤٹلٹ آئٹلٹ کی آئٹلٹ کی آئٹلٹ پوائی اس میں بڑے بڑے اچھے بزنس گروپس اپنے آؤٹلٹس کھول رہے تھے ان کو ہم نے ایک آئٹلٹ دینے کے لیے I think there was a سیل سیکس ریڈکشن یہ سٹارٹ کیا تھا آئی ڈیا ہے دیکھیں ایف بی آر ایک ادارہ ہے چلتا رہتا ہے اس میں اچھے آئی ڈیا داتے ہیں but the good thing is اچھے ایڈیا کو پکڑتے ہیں آگے چلنا میں تو اس چیز کو کریڈی دیتا ہوں یہ بہت ہی اچھا ایڈیا آخر میں آپ کا ریٹیل آؤٹلیٹ ڈاکیمنٹ اسی چیز سے ہوگا اکی ایڈا ناو ایڈا 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 اکرام ایڈا 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 جاتے ہیں جو ڈاک سب آپ نے ایک بہت اچھا اٹکل لکھا ہے ان بزنس رکارڈر جو میں کے ایشو میں پبلش ہوا تھا اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جو سیلری کلاس ہے بچ بچیز وٹ بیال تھوٹ کے سیلری کلاس پہ کوئی ٹاکس نہیں لگا سو دے فور دس ایڈا 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 موقع دیا دراصل آج اس کو سینٹ کی سٹیڈنگ کمیٹی نے بھی ایڈا کیا ہے کیونکہ وہ ایک کلاس تھی وہاں پہ وان تھرٹی نائن سیکنڈ سکیجول میں جو ہسٹوریکلی چلی آ رہی ہے بریٹش پیریٹ سے کہ اگر کوئی امپلائر اپنی امپلائی کی لیے پوری ہیلتھ کیا کا بندوبست کر دے ریمبسپنٹ بیسز پے کر دے یا آج کل انشورنس کے کارڈز ہوتے ہیں وہ لے لیں اور یا دس پرسنٹ جو ہے اس کو بیسک سیلری کا دے دے تو اس کو ایکزمشن ہوتی تھی دی ہینڈز آف امپلائی اور ظاہر امپلائی کو تو ایکسپینس مل جاتا تھا تو اس سے ایک لیکے سے ہم بہت سے جو تھے گورنمنٹ کے سرونٹس کو بھی ریمبرسمنٹس ملتی ہیں اپنے اپنی انٹائٹلمنٹ کے دہاز سے تو انہوں نے یک تم اس کو ختم کر دیا بغیر سوچے سمجھے کہ اس سے کیا امپیکٹ آئے گا ظاہر ہے اگر ایک آدمی جو ہے وہ ٹین پرسنٹ جو لے رہا تھا وہ اس کی انکم میں ایڈ کریں تو وہ اگلے سلیم میں چلا جاتا ہے اور اس سے پھر یہ پرابلمز آتے ہیں کہ ٹیکسیشن جو ہے نہ صرف یہ کہ وہ زیادہ ہو جائے گی اس کے ساتھ یہ بھی ہوگا کہ اس بچارے کو ہیلتھ کیر کے لیے جو امپلائیر پیسے دے رہا تھا وہ بھی یہ سوچے گا کہ بھئی اب اس کے ہاتھ میں بھی ہے تو اس کو ایک ٹیکسیشن کو آپ نے بہت دعویٰ کیا کیونکہ دیکھئے فوڈ انفلیشن اس قدر زیادہ ہے اور بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ تو ان خائیں جو دس پرسنٹ بڑھائی ہیں آپ نے گورنمنٹ کی پرائیویٹ سیکٹر تو بچارہ بہ مشکل سروائیو کر رہا ہے ان حالات میں ایسے میئرز لینا جس سے کہ جو ہماری سیلٹ کلاس ہے یا فکسٹ انکم گروپ والے لوگ ہیں ان کے اوپر اس طرح کا برڈن ڈالنا تو وہ چونکہ انہوں نے بہت یہ واضح طور پر کہا تھا شوکت رین صاحب نے تو پھر میں نے اور انہوں نے فیکٹس انڈ فگرز کے ساتھ واضح کیا کہ ایسی بات نہیں ہے یا تو آپ کی کیلکولیشن غلط ہیں یا آپ کو اپرائز نہیں کیا پھر انہوں نے کلائریفکیشن ایشو کی اس کا بھی ہم بھی جو انڈر دے رہے ہیں کہ بلکہ وہ آب ہی کیا تھا انہوں نے کلائس 1-39 کو 39 سمجھ دیا جہاں یوزلی ٹیویلی ٹیویلی اللہنس اور دیلی اللہنس کی زمشن تو وہ تو آپ کی ایکشیل ایکسپینس کرتے ہیں ڈاک سیب یہ تو بڑی زیادتی ہے کہ 1-39 کو کر کے تو انہوں نے جہاں بھائیے گا کہ جو باقی جو سوہل صاحب نے بھی بتایا جس پہ حالون صاحب نے کامنٹ کیا ہے Do you have any additional comments on that or on some other matter in the in the in the finance bill? جی دوسرا جو چیز اس کی طرف ابھی انہوں نے بہت کام اشارہ کیا ہے کسی نے شاہ سٹینڈی کم بیٹی کی یہ بھی نارج میں نہیں آیا کہ انہوں نے ایک پرویزن لے کر آئے ہیں کہ اگر آپ کا جو بھی آرڈر اپیل میں ہوگا جیسے ہی اس کا فیصل اگر دپارٹمنٹ کے حق میں آگیا تو وہ فوری طور پر ریکاوری کرے گا اب یہ جسٹس سسٹم کے جو ہمارا فنڈیمنٹل رائٹ ایف وی آہ ایکسس ٹو جسٹس اس کے خلاف ہے کیونکہ آگے اپیل کا رائٹ ہوتا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ فورن کیسے پیویل ہو جائے گا اس کے پاس تو ایک تھرٹی ڈیز کا ٹائم ہے اپیل کرنے کا اور وہ اس کے ساتھ سٹے بھی لے سکتا ہے آپ کے آرڈر کے تو یہ بھی ایک ڈریکونین قسم کی چیز کی ہے لوگوں کو ڈرانے کا یہ ایک طریقہ ہے کہ جیسے ہی ہے وہ سارے کمیشنر پیٹ سو حرون صاحب کو بھی پتا ہے کہ وہ آہ شروع سے بھی ایک مطالبہ تھا کہ آپ سپریشن کریں جو ڈیشری اور جو آپ کی اگزیکٹیو برانچ ہے کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ تو سپریم کورٹ نے بہت پہلے کہہ دیا ہمارے کانسٹوشن میں بھی لکھا ہوا ہے جی اتھرٹیم کے اس کے ہماری جو اگزیکٹیو ہے اور جو ڈیشری اس میں سپریشن ہوگی اسی سے یہ جڑا ہوا معاملہ جو پھر اریسٹ کا بھی آ جاتا ہے کیونکہ آپ کو کسی بندے کو اریسٹ تب کر سکتے ہیں جب آپ ایک سپریٹ دیکھیں نا یہاں تو وہ خود ہی پروسیکوٹر بھی ہیں خود ہی انویسٹیگیٹر بھی ہیں تو یہاں جیچے اگر اس کو سٹرکچر کرنا ہو تو جیسے باہر کے ملکوں میں حرون صاحب نے بھی دیکھا ہوگا ہمارے وحی شزاد بٹسہ بھی جانتے ہیں کہ وہاں پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو پروسیکوشن برانچ ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے تو انویسٹیگیشن والے اس کے پاس کیس لے کر جاتے ہیں پہلے تو وہ ٹیسٹ وہاں سے کروس کرنا ہوتا ہے کہ کیا یہ ٹرائل میں یہ ایویڈنس ٹینڈ کرے گا کہ نہیں کرے گا وہ انڈیپینڈنٹ لی دیکھتے ہیں پھر بھی ان کا بھی بات نہیں مانی جاتی پھر اس کے بعد جج کے پاس جایا جاتا ہے جس نے پاس ٹرائل جاتا ہے وہ دیکھتا ہے اور وہ اگر اجازت دے کہ واقعی اس سٹرانگ ایویڈنس ہے تو پھر کہیں جا کر آپ کے ایسٹ کا ایشو ہوتا ہے اب پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ نیپ بھی یہی حرکتیں کرتا رہا کہ لوگوں کو ایسٹ پہلے کر لیتے انویسٹیگیشن بعد میں شروع کرتے ہیں اور پھر بیلز کرتی ہے کوٹس اور اتنا زبردہ سٹکچرز پاس ہو چکا ہے تو ابھی سینیٹر شیری رحمان نے اس کے بارے میں جو کمنٹس دیئے تھے سٹینڈی کمیٹی میں کہ آپ ایک منی جو ہے وہ نیپ بنانا چاہتے ہیں باتیں کر رہے ہیں اور وہ اگر وہ جو بات کر رہے تھے کہ اس کے اوپر اپروول جو ہے وہ میں دوں گا شوکر ترین صاحب نے کہا تھا کہ نہیں نہیں آپ فکر نہ کریں تو آپ تو خود بھی اگزیکٹیو کا حصہ ہے نا آپ کوئی جوڈیشل براج تھوڑی ہیں اگر آپ کی نیئے ٹھیک بھی ہو اور یہ پہلے تھرڈ پارٹی میرے پاس آئے گا پھر میں کروں گا اور تھرڈ پارٹی میں میں بھی آپ کو بتا دوں کہ ابھی دو پاکستان کی میں نام ہی لینا چاہتا ہے جو بہت جو بگ ٹری میں سے دو کے اوپر تو کیسز بھی ہو چکے ہیں اور ایک کے اوپر تو بقیدہ جرمانہ بھی لگ چکا ہے تو یہ جو آؤٹسورس کرنے والی بات ہے اس کو بھی تھوڑا سا structure کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یوزیل یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک دوسرے کا audit کرے گا تو وہ جاربوز کر بھی اس میں ایسی چیزیں نکالے گا کہ یہ بزنس میرے پاس آ جائے تو آپ تو اس کو بھی درہ structure کرنے کی ضرورت ہے آپ بالکل اس طرح free handing دے سکتے اور چوتھی جو آؤ میں importantly بتانا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ دیکھئے اصل میں جو آؤ پچھلے پروگرام میں بھی اور میں نے بھی اور حرون صاحب نے بھی اس بات پر زور دیا تھا کہ جب تک اس زمانے میں ہم tax rate کو کم کر کے broad base نہیں کریں گے تو آپ کی growth نہیں ہوگی کیونکہ growth یہ high high taxes ہمارے ہیں 17% آپ سب کے پیو ایس لگا دیجئے retailer پہ مگر rate کو 8% کر دیجئے تاکہ ایک تو اس سے آپ کی مہنگائی کم ہو جائے گی اور دوسرا آپ ساری آپ کا چونکہ base پڑا ہوگا تو آپ کے پاس tax بھی زیادہ آئے گا اور growth بھی زیادہ ہوگی صحیح مجھے پہلو بھی دیکھنا چاہیے جی جی آم مجھے ذرا سا ڈر لگ رہا ہے بٹ ساپ کے پاس جانے کو کیونکہ کیونکہ یہ i'm sure he is very against all this جی بٹ ساپ آپ تو کو کوٹ بھی جاتے ہیں what what are your views on this ڈرنے والی بار دیجئے چھوٹی پیمپل دیتا ہوں گاؤں میں لوگ بیمار ہوئے کے جی کوئن کا پانی پی کے بیمار ہو رہے ہیں انہیں کہ جی دات گلاس پینک دیں اس میں کتا ہے مرا ہوا تھا اب بات کہتے ہیں فاتا پاتا کی اریس کی ہنڈڈ پرسنٹ ٹیکس ڈیپاوزٹ کی میں سمجھتا ہوں یہ سارا ایک سموک سکرین ہے انہوں نے خموشری کے ساتھ ایک اتنا بڑا ٹیکس کا ایڈ دے دیا ٹیلی کمینکیشن کم نیز کو اس میں انڈسٹریل انڈرٹیکنگ کی ڈیفنیشن میں سائلنی ایڈ پچھلے دس سالوں سے ڈیوز کے جو لوگ ہیں وہ اس کے اوپر نیند دا رہے ہیں اور کوڈ میں جا کے انہوں نے یہ اتنی فیور میں لیا کہ جو ٹیلی کمینکیشن انڈسٹریل انڈرٹیکنگ نہیں ہے یہ آپ دیکھیں بجٹ میں جو آپ نے کہتے ہیں ریس والی پاور بھی واپس ہو جائیں گی ہنڈڈ پرسنٹ ٹیکس ڈیپاوزٹ والی بھی واپس ہو جائیں گی یہ جو اپرویول کی بات جا رہے ہیں کہ جی میں اپرویول دوں گا ابھی ریسینلی پچھلے افتے ایک کیس ہویا ہے بینکنگ سیکٹر پورا تھریٹ پہ ہے کہ یہاں پہ فیک اور بوگس اپرویول لیٹر ایف بی آر کی لوگ بنا کے بینکوں کے پاس جا رہے ہیں تو یہ شوکر درین کا اب کہاں بیٹھ رہیں گے یہ ماں بات ہو انہوں نے کسی اور دنیا میں ہونے ہیں اب دوسری بات کریں یہ جو بجٹ ہے میں کہتا ہوں یہ ون سٹیپ فارورٹ کے ساتھ ٹین اور ہنڈر سٹیپ بیک ہے جتنی ڈاکومنٹیشن میں یہ کی وہ ساری انہوں نے ویڈرہ کر لیا خموشی کے ساتھ ٹو تھرٹی وان کا سیکشن ڈاک ٹو تھرٹی وان ڈبل اے ٹو تھرٹی سکس پی یہ جو ویڈھولڈنگ ٹیکس نگلیجیبل اماؤنٹس کی ہے ہاں پرسنٹ پوائنٹ وان پرسنٹ مینرلز پہ بینکنگ ٹرانزیکشن کے اوپر فارن ٹریول کے اوپر ریمیٹنس پہ یہ بسیکلی ڈاکومنٹیشن کو انہانس کر رہے ہیں آپ کا ریکارڈ تو بن رہے ہیں آپ اگر ہنڈر تھاؤزنڈ میں سے پانچ سو روپیا یا تین سو روپیا ٹیکس دے رہے ہیں تو آپ نے کسی نہ کسی پوائنٹ پہ جا کے وہ کلاب ہوگے انکم بنے گی یا اس کی اکاؤنٹیبیلٹی ہوگی جب آپ نے ایک سنگل سٹیپ کے ساتھ یہ ساری ڈاکومنٹیشن آؤٹ کر دیا اس کا پرپس کیا ہے ایس بی آر کی جو پچیز آر مشین نہیں ہے اس میں سے پچیز لوگ ہیں کام کرنے والے وہ پچاس لاکھ لوگوں کا ڈیٹا کہاں سے چیک کر سکتے ہیں صحیح 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 یہ بیسیکلی ٹین سٹیپ بیٹ بجٹ ہے ٹین سٹیپ بجٹ ہے ٹین سٹیپ پٹا پٹا کے اوپر حرون صاحب نے بات کی ان کو یاد ہوگا ڈاکومنٹیشن آئی تھی کہ ان کو ٹیکس بینفیٹ ملے گا وہ سارے لہور کراچی کی کامنیز نے لیا اور پھر سپریم کورٹ تک جا گے وہ سارے ٹیکس فراڈ آن ارث ہوئے ٹا سال لگے ایس بی آر کے بھی لیٹیگیشن کی کاؤس آئی اور انڈ ایرزل کیا آیا تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ڈیریکٹلی وہاں پہ جس طرح ٹیکس کریڈٹ ہیں ہم ایس باندے نے پی بینیفٹ لیا ہے وہ آئے اپنی ریٹرین فائل کریں اپنا آرڈٹ کروائے اور آرڈٹ کے بعد وہ ہندڈ پرسنٹ رسول کی تیارس کریڈ دیں گے لیکن ڈاکومنٹیشن میں تو آپ انواع ہو ہوں کس وادہ ایس بھی فوروٹ دقومنٹیشن جب تک اینائنس نہیں ہوگی تب تک ہمارہ جو ٹیکس سسٹم ہے وہ ایکویٹیبل پھے نہیں کہلا جائے گا لیکن ایرزل کی آئی تیگیشن براین please stay with us if you can welcome back ladies and gentlemen Harun sahab obviously there are some major issues with the finance bill what do you think is the way forward دیکھئے میں بڑا حیران ہوا تھا جب میں نے تین سال ادھر گزارے کہ بجٹ کا جو نائنٹی پرسٹ کام ہے وہ ایف بی آر کرتے ہیں یہ ڈاکیمنٹ جو ہے ایف بی آر بناتا ہے اس کے بعد فائرنس کی انولمنٹ صرف پالیسی میکنگ اور اس طرف ویژن کی طرف ہوتی ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ پالیسی میکرز نے یہ ڈاکیمنٹ دیکھا ہی نہیں میں ڈاکٹر اکرالتا کی بار کار مسود is heading this right اسے پم on revenue with all due respects and great regards Dr. مسود ساح Dr. مسود ساح I don't think is an expert in revenue and I don't think he had much experience in revenue whether he has looked at it or not I cannot watch for that but what I am saying is what the policymaker finance minister is saying is not depicted in this budget it is absolutely the opposite اور ہم شاہدے ہیں اور بٹ ساہب کہ ایک تو وہ آپ دیکھئے انہوں نے درکونی بیڈیوہ کرتے ہیں انہوں نے سیدھاً کام کرنا پڑتا ہے یہ بلکل صحیح بات ہے کہ دو دو پیسے جو ہم باز کلک کرتے تھے وہ دکیمیٹیشن کی خاطر کرتے تھے اب انہوں نے میجر دیکھیں اس کے ساتھ آرڈر آیا ہے کمیشنر اپیل کا جو ان کا اپنا آدمی ہے ہے اس کے آرڈر بعد میں آئے گا یہ پہنے جا کے پہنے گا اور فریز کریں گے وہ تھرٹی ڈیو والا سسٹم ختم اس کا مطلب ہے کہ وہی نیب کا ایکسپیرینس کہ گراب کرو ٹیکس پیر کی جیبیں خالی کرو دھوست کے ساتھ پیسے کلک کرو اور ریبنی بڑھاؤ ڈاکیمنٹیشن کو اس طرف کرو. So they have definitely gone back in time rather than move ahead. Serious changes have to be brought in into this bill in order for this bill to become practical. Otherwise آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب یہ power of arrest اور یہ power of freezing the account اور یہ سارے کچھ ہوگا تو اس پہ corruption کتری ہوگی. So we have and our growth کہاں سے آ جائے گی. اس intimidation کے اندر ایک اور نیب آپ نے بنا دی ہے. It's not a mini میرے خیال میں یہ پاور جو دی ہیں. یہ نیب سے بھی زیادہ پاورز ہیں. اور یہ آپ دیکھیں کہ یہ کتنا counterproductive ہوگا. یہ گروہ کی جگہ یہ نیچے جائے گا. یہ نیگٹیف ٹائپ پہ جائے گا. پہ کتنی حریسمنٹ شروع ہو جائے گی. Okay. I'll come to Sohail Sarfraaz صاحب. Sohail صاحب یہ جو ابھی حارون صاحب نے کہا ہے. Do you think this is the reason why the IMF IMF نے دو ان کی major issues ہوتے ہیں. Power sector کو تو ہم نہیں discusses کر رہے آج. But tax sector is the other one. Do you think this جو حارون صاحب نے لکونہ بتائے ہیں. جو issues ہیں with the finance. Because he's saying کہ جو vision ہے شوکر ترین کی that is not reflected in the bill itself. To do you think کہ IMF actually looked at the bill and figured it out and therefore ان کی جو talks ہیں وہ انکل انکلوسیو رہی ہیں. Sixth review کی. جی بالکل. بالکل ایسے ہی ہے. کیونکہ جس طرح کے میئرز اس کے اندر آئے ہیں اور اس میں جو ہے جس وقت ان کی میٹنگز ہوئی ہیں تو IMF نے جب یہ دیکھا ہے تو اسی وجہ سے probably probably let's not let's not just say case وجہ سے because then we have no documentary proof. Probably جو ہے کیونکہ جو ہے وہ. This seems to be a credible آپ کا خیال ہے. Exactly. Exactly. جی اکرام صاحب what do you think? What is the way forward? Because Haroon صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ you need to redo the entire finance bill to if 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 شوکر ترین صاحب کی جو vision ہے یا جو وہ کہہ رہے ہیں وہ reflect ہو in the bill. جی دو تین دن سے جہاں پہ بھی شوکر ترین صاحب آئے ہیں انہوں نے بھی ایک apologetic روئیہ اختیار کیا تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ Haroon صاحب کی بات بہت بزن ہے. Okay. کہ شاید یہ document جو تھا جس بریقی سے دیکھے جانا تھا. وہ کیونکہ ان کو آئے ہوئے بہت تھوڑا ٹائم ہوا تھا کیونکہ اٹھارہ اپریل کو آئے تھے. جی. تو اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا. اور ویسے بھی ظاہر ہے ٹیکس کی provisions کو پڑھنا سمجھنا جو ہے اس کے لیے آپ کو کافی جو ہے ایک ٹائم چاہیے ہوتا ہے اور میں یہ بھی اگری کرتا ہوں کہ جو بھی فینینس کی ایکسپورٹیز اپنی جگہ مگر ریوی نیو ٹیکسیشن اپنا ہی ایک اور پوری دنیا میں ایسے الیادہ سبجیکٹ پہ پڑھایا جاتا ہے نا پہلے ایک نومکس کی طرح یہ تو اب ایک اس کی سپیشلائزیشن ہوتی ہے تو بالکل جو اس میں انہوں نے اترازات کیا آئیے ہمیں والوں نے وہ یہی کیا ہے کہ آپ ہر سال ہمیں کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہیں جو گیپ ہے اس کو فل کر لیں گے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے تو یہ ساری جو آہ ڈاکومنٹیشن والی چیزیں تھی یہ واپس لے لی ہیں تو گیپ کو آپ پیسے فل کریں گے دوسری کپیسٹی کے آپ کے ہاں ایشو ہیں آپ کے لوگوں کو تو بنیادی چیزوں کو جو ہے وہ یہ بھی تک سمجھنا نہیں آیا تو اس لحاظ سے وہ بہت اس کے اوپر ٹاف تھے کہ آپ کو اگر ٹیکسز جو تھے وہ ہم نے کہا تھا کہ آپ یہ اس لیول پر لے کر آئیں کیونکہ آپ کے جو گیپس ہیں اس کو آپ فل نہیں کر پا رہے ہیں یہ بہت عصہ سے آپ کر رہے ہیں تو میری تجویز یہ تھی کہ اگر ون ون سیچویشن کی جاتی ان کے ساتھ بھی ہماری بات بن جاتی اور ہم خود بھی گروہ کر جاتے تو وہ یہی تھا کہ سپلائی سائیڈ ایکنومکس جو ہے وہ اس کا بہتر سلوشن پیش کرتی ہے کہ آپ پر ٹیکسز کو لوگ کر کے براڈ بیس کر لیں تو اس کے ہم نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلی دفعہ فیڈریشن جو تھی آف چیمبرز نے پاکستان بیسز پہ یہ کہا کہ جی آپ دیکھئے آپ ہم بلکل تیار ہیں آپ آ کر ہمارے پیو ایس لگا لے سب پر اور جو لوگ بھی ٹیکس سیبل ہیں آپ ہنڈرڈ ملین کیس وکر براڈ بینڈ یوزرز ہیں بلکہ اس سے تھوڑے زیادہ ہی ہیں ان لوگ برینڈ یوزرز ہیں بلکے اس سے بلکے جو ٹیکس سیبل ہوں گے آپ کے پاس کو 2.6 ہیں تو باقی آپ کے ریابی جو 7.4 ہیں ان کو آپ کو ریجیسٹر کرتی ہے جی آپ ملینڈیو پہلے رزیسٹ کرتی تھی کہ جی آپ US نے لگائیں آپ ریجیسٹر نہ کریں اور آپ ریجیسٹر نہ کریں اور جی آپ ریجیسٹر ہے جی آپ ریجیسٹر لے چیاری جی آپ ریجیسٹر، جی آپ ریجیسٹر ریکووری ہے اس کو ضرور بجٹ کا حصہ بنائیں لیکن اس کے بعد ایک کنڈیشن لکھیں کہ اگر وہ ڈیمانڈ ریورس ہوتی ہے تو جو ایف بی آرائی یا سٹیٹ ہے جس نے یہ روبری کیا ہے وہ اس کے اوپر کوئی وان تھرڈ کو ٹوئنٹی فائی پرسنٹ کمپسیشن دے گی پلس وہ جو سیسنگ آفیس یعنی کہ اگر کسی نے غلط کیا ہو اس کے کسی کو کیا ہو تو اس کو ڈیمانڈط کا ایک ہے housing مص города دی باہنٹ پرسنٹ لوگ بوگ ان کے دی باہنے اور وہ qu słابخ کر قسوم پر ڈی توڈی بھولی اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس جو سید容 و across کو забیند دی چونگ دس جوتے ڈی بھی ماری اس نے میلو strm اگر کا لاثر کیا ہنگ وار цیات توڈی تیرے کا لiyorsun آپ نےbage لہذا کیا حصہ دیئر کوScس dropping واجتر ہے معنی اور سوچ مہتر کر کے ساتھ آپ اس نے اس کے ساتھ اس کے ساتھ detected ہے اس کی inefficiency ہے اس کی cost آپ اور میں ڈاک صاحب حارون صاحب سویر صاحب بیئر کر رہے ہیں ہم لوگ جو tax contribute کر رہے ہیں ان کی سیلی اسی میں سے تو جا رہی ہے commission repeal کی سیلی جا رہی ہے high court کے ججز اسی tax میں سے سیلی لے رہے ہیں وہ پورا سسٹم ہمارے tax سے چل لے ہیں تو اس کو کون recover کرے گا اس cost of litigation کو میں نے اس لیے کہا یہ basically یہ سارے کا سارا آئی واش ہے انہوں نے multi hundred billion donate کی ہیں telecommunication کو اس budget کا یہ ہے کہ آپ ان کو انڈسٹری رانی ٹیکنگ دے کے وہ سارے کا سارا پیسہ ری فند کرنا چاہتے ہیں جو ہو ستا ہے تھاؤزن ڈیلین میں جائے آپ کو یہ جو ہے یہ فائننس بیل میں ان کو جو ہے یہ سٹیٹس دیا گیا ہے اور یہ بلکل ایسے ہی ہے یہ پانچ دار ہمارے پیچھے لگے رہے تھے انجوں کہ ہمیں انڈسٹریل سیکٹر کا دے ہم نے نہیں دیا تھا اور یہ بلکل بٹ ساب اور سفراز صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس کا نقصان کتنا زیادہ ہوگا ایکس چیکر کو یہ جو کنوے میں کتا گرا ہوئے ہے یہ اس کو ہلی کمینکیشن والی نظر آگے ہیں انڈسٹریل سک انڈسٹریلے کے اینڈیل سکٹر کی ایکسے ہمیں سنے کے لیے پاک شکر نہیں ہیں ہمیں سنے کے لیے آپ کو ملکے ہمیں سنے کے لیے پرابیٹوں میں ہمیں سوچ ملکے رہے ہیں جو فائننس منسٹر صاحب اور ہمیں سنے کے لیے فائننس منسٹر صاحب ہیں اور ہمیں اسے لیے ہمارے کنکلود کروں گے وہ فائننس بل میں ریفلیکٹ نہیں ہے ہی نیڈس تو ہایے کلوز لکیت اگران اور ہی نیڈس تو ٹکیت ٹرم دیر اتر وائز یہ جو ہے یہ ورکی بل ہی نہیں ہے لارچ پارٹس آف دس جس میں کہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ایمیسی ریونیو انکریز اجازت دیجئے اسی کے ساتھ خدا حافظ